بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ حالہ کلی شہین قدیر ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مجاہد فورس کی جوب شیئر کی جائیں گی بہت ہی اچھی اپرچنیٹی ہے پورے پاکستان سے مرد اپلائے کر سکتے ہیں تجربے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے ہماری اوفیشل ویب سائٹ پہ آ جانا ہے ریویو پاکستانی جوبز گوگل پہ بھی آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا یہاں پہ سائٹ پہ 3 لائنز پہ کلک کریں گے گورنمنٹ جوبز پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں سے آپ یہ ایڈورٹیزمنٹ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس طرح کے انٹرفیس پہ آئیں گے یہاں سے آپ نے تھوڑا سا نیچے سکرول کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاتے ہیں یہاں کون کون اپلائے کر سکتا ہے یہاں پہ صرف مرد اپلائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے ازاد کشمیر اور گلگت پلتستان کے مرد شہری یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں یہ ایڈورٹیزمنٹ تھوڑا بلر ہے آپ نے غور سے سننا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو کرائٹیریا بتا جاتے ہیں سپائی کے لئے کرائٹیریا کی بات کیجئے تو میٹرک یا اس سے زیادہ تعلیم ہونی چاہیے 18 سے 23 سال تک ای لیمٹ رکھی گئی ہے اگر آپ کے پاس میٹرک یا ف اے ہے تو 18 سے 23 سال تک ہونی چاہیے اگر زیادہ تعلیم ہے ف اے سے زیادہ ہے تو 18 سے 24 سال تک ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد قد کی بات کی جائے تو 5.6 انچ آپ کا قد ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے اس کے بعد کوک کہے میڈل سے میٹرک تک تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے مینیمم میڈل تعلیم ہونی چاہیے 18 سے 26 سال تک ای لیمٹ رکھی گئی ہے پانچ فوٹ تین انچ آپ کا کاد ہونا چاہیے تو اس کے بعد سینیٹری ورکر ہے آپ پڑے لکھے ہونے چاہیے زیادہ زیادہ تعلیم آپ کے پاس پرائمری ہونی چاہیے اگر آپ نئی بھی پڑے ان پڑے ہیں تب بھی یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال تک ایج لیمٹ رکھی گئی ہے پانچ فوٹ تین انچ آپ کا کاد ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے اس کے بعد ڈرائیور ہے کمپیوٹر آئیز ڈرائیورنگ لیسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے میٹرک تعلیم ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے اٹھارہ سے چھبیس سال تک ایج لیمٹ رکھی گئی ہے پانچ فوٹ چینچ آپ کا کاد ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے اس کے بعد کلرک ہے ایف اے یا ایف ایسی تعلیم آپ کے پاس ہونی چاہیے میٹرک کے بعد ٹھیک ہے 18 سے 23 سال تک age limit رکھی گئی ہے اور یہ second division میں degree آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس FAFSE ہے تو 18 سے 23 سال تک رکھی گئی ہے اگر آپ کے پاس intermediate سے زیادہ تعلیم ہے تو 18 سے 24 سال تک age limit رکھی گئی ہے اب آپ کو apply کرنے کا طریقہ سمجھا دیتے ہیں آپ نے اس کا کیسے apply کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے کوئی online apply نہیں کرنا یہاں پہ center لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ اوپر والے جتنے بھی center لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ نے سپائی کے لیے کلر کے لیے اور driver کے لیے جانا ہے باقی کسی کے لیے نہیں جانا یہاں پہ نشہرہ مظافرہ بات center ہے ملتان ہے سکردو ہے گلگت بلتستان ہے بھمبر ہے راولپنڈی ہے آگے date لکھے ہوئی ہے آپ نے in date کو آپ نے چلے جانا ہے وہاں پہ registration کروانی ہے اپنی خود جا کے آپ نے کروانی ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو center لکھے ہوئے ہیں یہ sanitary worker کے لیے ہیں اور یہ جو ہے یہ cook unit کے لیے ہے آپ کو بتاتے چلیں cook unit کے صرف بھمبر میں registration ہوگی اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوگی باقی sanitary worker کا بھی یہاں پہ illustration لکھے ہوئے ہیں سکردو ہے نشہرہ ہے ملتان ہے مظافرہ بات ہے گلگت ہے بھمبر ہے اس کے بعد راولپنڈی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ dates بھی اوپر لکھے ہوئی ہیں 15 june اور 22 june کا ٹھیک ہے جو آپ کے قریب ترین center ہے آپ نے وہاں پہ چلے جانا ہے آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ اپنے سارے document کون کون سے لے کے جانا ہے یہ نیچے سارے document لکھے ہیں یہ آپ نے پاڑ لینے ہے اصل سارے document لے کے جانا ہے ان کے ساتھ کوپیز بھی لے کے جانا ہے attested ہونے چاہئے ہیں جو جو document آپ نے لے کے جانا ہے وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں آپ نے detail سے پڑھ کے یہ چیزیں ساتھ لے کے چلی جانا ہے اور اپنی registration کروا لینے ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ